سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہماری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہے اللہ تعالیٰ اس عید کی وجہ سے آپ سب کو چاروں طرف خوشہ ہی خوشہ نصیب فرمائیں اور آپ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہو تو آج مجھے موقع ملا کہ تھوڑا ہم آج جو ارکسن اور انشاءاللہ عید کے بعد کچھ دن کے بعد ہم اور ایک اس پر ڈیٹیلڈ ڈسکشن لکھیں گے تو آج ہم تھوڑا بہت آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ جو ارکسن کا جو موڈل تھا ڈیولرپمنٹل تھیوری جو اس نے دی تھی جس طرح ہم نے پریویس لی بہت ساری تھیوری ہمیں ڈسکس کی کلاس روم میں تو آج میں اپنے روم میں ہوں تو میں نے سنچا کہ تھوڑا بہت آپ کو آج ہم آن لائن ہی یہاں پر بولیں گے تو اس کے بعد بھی ہم نے جین پائی جان کا جو کنسپٹر تھا وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا وہ امپارٹن تھا فرامدہ ایڈکیشن پوائنٹ آفیو جو ہی بھی ہم بچوں کو اگر ہم ان میں انٹیلیکٹول کاغنیٹی ڈیولرپمنٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ سب کو ضرور یہ ہے کہ اس تھیوری کا فیزٹ کیجئے اس کو پڑھئی اچھی سے گھر میں تاکہ جو بھی ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں یا ریلیٹو کے ہوتے ہیں تو ان میں ہم اگر چاہتے ہیں کہ وہ ذہین بن جائے انٹیلیکٹول بن جائے ان کا کاغنیٹی ڈیولرپمنٹ اچھا ہو جائے تو وہ ضروری ہمیں ان کو اپلائے کرنا ہے اس طرح سے مورل ڈیولرپمنٹ کا تھیوری بھی ہم نے پڑھا جو کوہل برگ نے دیا تھا اور اس میں اس نے بہت اچھی سیٹ اپس بھی بولے تھے کہ کس طرح سے ہم بچوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مورل ڈیولرپمنٹ کرے تو اس تھیوری کیا اپلائے ہم کر سکتے ہیں اور ایڈکیشن سسٹم میں بھی اس کا بہت امپورٹنس ہے اس طرح سے آج ایک اور شارٹ ویڈیو میں نے بنایا ہے کہ اس کے بعد ہم نے ایریکشن کی تھیوری پڑھی ہے جو ایک سائیکالجسٹ تھا اس نے جو تھیوری دی ہے سائیکالجی میں وہ تھا اس کو نام ہے ایریکشن سائیکو سوشل جو ڈیولرپمنٹل تھیوری دی ہے تو اس میں دو ورڈز آتا ہے جو ایریکشن تھا ایریکشن جرمن ایمریکن ڈیولرپمنٹل سائیکالجسٹ تھا اور ایکچولی یہ جرمن سے تھا اور پھر یہ ایمریکہ میں بھی چلا گیا اس نے جو تھیوری دی ہے سائیکو سوشل ڈیولرپمنٹ فار دی ہیومن بینگز وہ زبردست تھیوری ہے اور اس کا جو ہے اس کو ایک فری سے جانا جاتا ہے اس تھیوری کو ایریکشن کی تھیوری کو ایڈنٹی کرائیسی جو اس کا نام ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو تھیوری دی ہے اس میں اس نے آٹھ سٹیجز دی ہے آٹھ سٹیپز دی ہے تو اس نے بولا ہے کہ ہر ایک جب انسان جب دنیا میں آتا ہے تو جب وہ جب تک دنیا میں ہے جو ہی وہ زندگی گزارنے لگتا ہے دنیا میں تو اس کو کچھ سٹیپز کے پاس سٹیپز سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر سٹیج جو ہی اس کا لیول ہوتا ہے ہر سٹیج چاہے بچپل سے لے کر بڑا پر تک ہر سٹیج میں اس کو کرائیسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اس پہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا جو مائنڈ ہے برین ہے انٹیلیکٹ ہے کوگنیٹو ہے وہ کس طرح سے استعمال کر کے کیونکہ اس کو ایک طرف سے وہ یہ چیزیں ہیں اپنے مائنڈ میں اپنے ذہن میں اپنے برین میں جو ہر ایڈی ہے اس کے ہوتے ہیں جو مطلب جو انٹرسٹز ہوتے ہیں نیڈس ہوتے ہیں انسان کے اموشنز ہوتے ہیں تو جو ہی انسان گرو کرتا ہے مگر یہاں پر جو ایک انفلینس جو ہمیشہ رول ادا کرتا ہے وہ ہے انورامیٹ تو ماہول ہمیشہ ایک انڈیجول پہ ہمیشہ رول اثر ڈالتا ہے انفلینس ڈالتا ہے تو کس طرح سے سوسائیٹی کا اس میں کنٹرکوٹ ہوتا ہے تو اس طرح کی فرسنلٹی فیڈی آولپ ہوتی ہے اس بندے میں تو یہاں پر انڈیجول اکیلے نہیں رہ سکتا کیونکہ ایز وی نو دیٹ انسان اکیلے تو زندہ نہیں رہ سکتا کہ جو وانٹس ہے ڈیزائرز ہے اس کو سائیکالوجیکل نیڈس یا وانٹس انٹرسٹ بولتے ہیں تو ان کو مگر وہ کیا انفلینس کس کے ذریعے سے ہوتا ہے ہمارے انورامنٹ سے ماہول سے انفلینس ہمیشہ ہوتا ہے جیسے ہی ایک بچہ دنیا میں نہ آتا ہے جس طرح کا ماہول اس کو آسپاس ہوگا تو اسی طرح کی پرسنلٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اگر ہم دریکشن کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بولا ہے اس کے جو پہلے میں آپ کو بولا ہے اس کے جو میجر جو کام کیے ہیں اس نے آج تک سائیکالوجی میں یا ایڈوکیشن فیلڈ میں اس میں ہے چائلڈوڑنٹ سوسائیٹی نائنٹین فیفٹی میں ایک بک دیکھی ہے اس نے ینگ من لیوثر اسڈی اندیا سائیکوانیلیسیس انڈ سسٹری یہ اور ایک بک ہے انسائٹ انڈ ریسپونسبلیٹی کی ایک اور ہے یہ بھی اس کا ورک ہے ایڈنٹی یوٹھ انڈ کرائیسی جو میں نے آپ کو بولا اس پر بھی اس نے کام کیا ہے یوٹھ انڈ کرائیسیس گاندی سروس کا انڈ آر جناب اس پہ بھی اس نے ایک چھوٹا ایسا ورک کیا ہے لائیف اسٹرینڈ ہسٹاریکل مومننٹ پہ بھی اس نے کام کیا ہے ایڈلٹوڑ جو ہے جو اس پر بھی ایک اس نے کام کیا ہے لائیف سائیکل کمپلیٹیڈ تو اس پر بھی اس نے کام کیا ہے تو بہت ساری بک پوملیکیشن ایمیلیبل ہے اس کے اس کے بعد اگر ہم کی ریکشن کو اور سی ڈیٹیئر میں پڑھیں گے کیونکہ اس نے جو تھیوری کا ہم آج میننگ سمجھیں گے پھر آئید انشاءاللہ ایک دو دن کے بیعت مندے سے ہم اس پر ایک لیکچر دیں گے وٹ اس کا نام ہے وٹ اس سائیکو سوشل ڈیولپمینٹ یہ جو اریکشن اس نے ورڈ کیا ہے سائیکو اینڈ سوشل سائیکو سوشل ڈیولپمینٹ is one of the best known theories of personality in psychology. سائیکو سوشالجی is related to the combination of psychological and social behavior. تو سائیکو سوشل میں دونوات ہیں انسان کی جو سائیکالوجیکل factors and social behavior ہے انورامیٹ ہیں تو اگر ہم یہاں پر کہنے کے سائیکو سائیکولوجکل پلس سوشل اب یہ بنتا ہے سائیکو مینز یہ جو میں نے آپ کو آرہی بولا ہے related to mind brain and تو یہ اس کے ساتھ ہے سائیکو ہمیشہ brain and mind کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی فیکٹو سے لے چلے ہیں اس کو ہم سائیکالوجی related بولتے ہیں سوشل مینز external relation with the environment and people in it جو ان کے ساتھ جن کے ساتھ وہ رہتا ہے it means the psychological development in the individual in relation to his or her ہم اس پلتے ہیں social environment تو اس تھیوری میں اس نے جو discuss کے سیچیجز وہ بولا ہے کہ انسان کے جو بھی سائیکالوجیکل ہے development مگر اس کو individual in relation to his or her social environment کے بارے میں اب جو اس نے سیچیجز دیئے ہیں سیچیجز of psychosocial development یہ important ہے from the examination point of view جو اریکسن نے discuss کیا ہے کیونکہ کبھی کبھی آپ جب ہم بھی research کرتے تھے تو یہ اکثر پوچھا یہ question اکثر پوچھا جاتا تھا جب آپ کا research work ہوتا ہے اس میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ اس کے جو eight stages ہیں یہ یہ ہے اسی لیکنر کے لیے ہو گیا ہے اور اس تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جو انسان جو اس نے حیلائٹ کیا یہ ساری سٹاجز برد سے لے کر یاitä تک وہ انسان کے سیچیجز بھی مراہل سے پاس گزرتا ہے ان میں کیا کیا ہوتا ہے تو وہ سارا اس نے سائکو اور سوشل جو بھی سٹیجز آتے ہیں اس میں وہ اس نے ہائیلائٹ کی ہے اریکشن پروپوزر ہے کہ وہ سیریز اف ایڈ سائکو سوشل دیولپنٹ سٹیجز اور اس سٹیجز کریکٹرائزی بائی دیولپنٹل کریسی جو میں نے آپ کو باہر بولا ہے اس جو تھیوری کا جو مین کریک ہے سینٹر کوکل پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایڈنٹی کریسی دیولپنٹل کریسی کیونکہ یہی میں نے بولا ہے کہ ہر سٹیج میں اس انسان کے کچھ ڈیولپنٹل کریسی ہوتے ہیں ایڈنٹی کریسی ہوتے ہیں تو انہیں یوہی دیٹرمائن کرتے ہیں کہ یہ انڈیجو ہے یہ پازٹو ڈیولپنٹل کریسی ہوتے ہیں اگر یہ کس طرح سے آپ کو یہ مینٹین کرے گا کس طرح سے آپ کو یہ بیالنس رکھے گا جو ہی اس کو بہت ساری مطلب سرکمسٹینسز آئیں گی سٹیجویشنز آئیں گے اگر وہ نگیٹیو ریلیٹیو سٹیجویشنز ہے تو یہ انسان نگیٹیو میں جا سکتا ہے مگر کس طرح یہ وہاں سے ریباؤنڈ کر سکتا ہے باؤنس بیک کر سکتا ہے کس طرح سے آپ نے آپ کو میچوریٹی دکھا کر وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے ایڈنٹل دکھا کر تو پھر یہ بچ سکتا ہے نگیٹیو کریسی سے تو زیادہ پوشش کرنے ہیں یہاں پر ہمیں پاسٹو میں چلی جانا ہے تو یہاں اس نے کچھ سٹیجو دیئے ہیں مگر سٹیج 3 سے لے کر سٹیج 5 جو ہے وہ سٹیجو ریلیٹیڈ ہے تو اس طرح سے ہیں اگر ہم فرس سٹیج کی بات کریں گے پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں گا اپنی سی یہاں پر تو پھر ہم اس کو پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو یہاں پر دکھایا گیا ہے انفینسی کا جو سٹیج ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ووڈ پر انفینسی کا جو سٹیج ہے تو انفینسی کا جو سٹیج اس نے دکھایا ہے وہ میں آپ کو بولوں گا انفینسی کا جو پہلا سٹیج ہے پھر ہے اس میں آپ کا پہلا سٹیج ہے ترسٹ ورسز مسترسٹ جو میں نے پریویس لیکچر میں بھی آپ کو بولا ہے کہ یہ جو اریکشن ہے اس کا جو پہلے ہم آٹھ سٹیج اس کو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں پہلا سٹیج جو ہے ترسٹ ورسز مسترسٹ دوسرا ہے اٹانوی ورسز شیم اور ڈاؤ تیسرا ہے انشیٹیو ورسز گلٹ اور فورت سٹیج ہے انڈسٹری ورسز انفیرارٹی پھر اور ایک سٹیج ہے ایڈنٹی ورسز رول کنفیوجن پھر آپ کو دیر سٹیٹوٹرز آپ کو ان کو زبانی یاد رکھنا ہی رکھنا ہے کیونکہ جب بھی آپ ایکزامے جاؤں گے تو جس بچے نے یہ مطلب ڈرل کیا ہے پریکٹس کیا ہے میمرائز کیا ہے ان سٹیج اس کو تو اس کو تقریباً مطلب مور دین ہاف جو ہے ہاف سے زیادہ مارکس اس کو اسی سے ملیں گے مگر خالی نام لکھنے ہیں کون کون سٹیج ہے سکستہ ہے انٹیمیسی ورسز آئیسولیشن پھر اور ایک سٹیج ہے جو میں نے آپ کو بولا ہے وہ ہے جنریٹیوٹی ورسز سٹیگنیشن اور ایک ہے ایگو سینٹیگریٹی ورسز ڈسپیر تو اب جو یہاں پر ہے اب یہاں پر ہم اور بھی بات کریں گے کہ یہ جو پہلا سٹیج ہے یہ اگر ہم دوسرے لابزوں میں اس کا ہم دیکھیں گے انفینسی پہلا سٹیج ہے انفینسی مینل جو بچہ جنم لینے سے جو ڈیڑھ سال تک ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وان یئر اینڈ فائیو منتز کا ہے انفینسی سٹیج زیرو ٹو تو ڈیڑھ سال کا زیرو سے ڈیڑھ سال کا جب بچہ ہوتا ہے وہ انفینسی میں ہوتا ہے تو پہلا دوسرا سٹیج جو ہوتا ہے ارلی چائلڈ ہوتا ہے ڈیڑھ سال سے تین سال تک کا بچہ وہ ارلی چائلڈ ہوتا ہے اس کے بعد اور ایک سٹیج آتا ہے پلے ایج اس کو بولتے ہیں تھری یئر سے لے کر چھ سال کا تین سال سے لے کر چھ سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ پلے ایج اس کو بولتے ہیں پھر اور ایک ہوتے ہیں سپول ایج وہ ہوتا ہے سکول ایج سپول ایج کے بعد اور ایک ایج آتا ہے اس کو بولتا ہے ایڈولسن عائل سان آتا ہے تھرٹین ٹو نائنٹین تو آپ اس میں دیکھ ساکتے ہیں کچھ بکش میں اٹھرٹین ٹو ایٹین ہوتا ہے جس کو ہم ایڈالو سن سٹیج بولتے ہیں شویچ ہے آئی 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 آ سٹار میٹسٹریب جس میں بہت سارا بچہ مطلب وہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ایڈالو سنٹیج کروشل ایج ہے بچے ایک انسان کے زندگی میں جو یہ والا سٹیج ہے ایڈالو سنٹیج کا جو بچہ جو انسان ہوتا ہے پرسن اولڈ ایج اس کے بعد بیانٹ سکسٹین اس کو اولڈ ایج بولتے ہیں تو یہی آٹھ سٹیجز ہے انفینسی کا جو ہے وہ ہے ترسٹ ورسیز مسترسٹ تو انفینسی کا جو اس نے اپوزٹ لکھا ہے معنو کہ یہ جو پہلا سٹیجز کا ہے ترسٹ ورسیز مسترسٹ اس کا اس نے بولا ہے اس کا ایج گروپ ہے انفینسی ہو گیا برد سے لے کر ڈیڑھ سال تک دوسرا جو اٹانوی ورسیز شیم ہے اس تھیوری میں دوسرا سٹیج اریکشن کا اس میں جو ہے ارلی چائل ہر والے بچے آئے گئے ڈیڑھ سال سے تین سال کے بچے تک اب جو ہے انشیٹیو انٹ گلٹ جو تیسرا سٹیج ہے وہ آپ تا ہے پلے ایج اس کو پلے ایج بولتے ہیں تین سال سے چھ سال تک انڈیسٹری ورسیز انفیرائٹی جو چوتھا سٹیج دیا ہے اس نے اس میں آتے ہیں سو کول ایج بچے جو آتے ہیں سکھ سال سے لے کر بارہ سال یا چھ سال سے بارہ سال تک اس کو انڈیسٹری ورسیز انفیرائٹی بولتے ہیں اسی طرح سے اور ایک سٹیج ہے اس کو بولتے ہیں ایڈنٹی ورسیز رول کنفیوجن کیونکہ میں نے آپ کو بولا ہے رول کنفیوجن ایڈولسنٹ پیرڈ میں ہوتا ہے تو وہاں پر آپ ایڈنٹی چلی جاتی ہے انسان بچہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں وہ کروں تو وہ ایڈولسنٹ پیرڈ ہوتا ہے جس میں انٹیمیسی ورسیز آئیسولیشن جو اس کا سکستی سٹیپ ہے اس میں کون کون سا مطلب بچے مطلب ایج گروپ والے آئیں گے اس میں آئیں گے ینگ ایڈلٹو کو اس کے بعد جنریٹی ورسی تیگنیشن جو ہے اس میں ایڈلٹوڈ ورسیز آئیڈلڈوٹ آئے گا تین سال تیس سال سے لے کر سیٹھ سال تک اس کے بعد جو لاسٹ سٹیج ہے ایڈگریٹی ورسیز جس پیر اس میں آئیں گے چیئر سے جو ساٹھ سال سے ان کے بعد جو ہے اولڈ آتے ہیں اب ہم تھوڑا بہت اس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ پھر میں یہی والا جو ڈائیگرام ہے یہ آپ کو میں اپنی یوٹیو پر رکھوں گا یہ جو پہلا ہے ٹرسٹ ورسیز مسترسٹ ٹرسٹ ٹرسٹ ورسیز مسترسٹ میں آتا ہے اس میں جو پہلا والا جو پہلا سٹیج ہے انفینسی کا جس میں آپ کو آئے گا جائے سے میں آپ کو بھی بولوں گا اس میں جو پہلا سٹیج ہے وہ ہے جس کو ٹرسٹ ورسیز مسترسٹ بولتے ہیں First Psychological Crisis occurs during this first year of their life. Crisis is trust versus mistrust. اس میں کیا ہوتا ہے? During this stage the infant is uncertain about the world in which they live. To resolve their feelings of uncertainty the infant looks towards their primary کیارگیور for stability and consistency of care the way it is nurtured handled and protected and keep safe and comfortable at this stage may provide the baby with a sense of security or insecurity a feeling of trust and mistrust in mother or care taker and ultimately in its surroundings تو اس میں ضرور یہ ہے کہ اس میں بولتا ہے کہ جو پہلا ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ہولی اور پہنے پیرنٹ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کس طرح سے کیئر گیور اس کو مطلب کیئر دیں گے یا جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں کس طرح سے اس طرح کے اگر اس کو اچھی طرح سے ملے گا فیڈنگ ملے گی تو مطلب وہاں سے اس کو یہ ٹرسٹ پائدا ہو جائے گا تو یہ ہے کہ اگر ہم ان کو یہ چیزیں پر آویڈ نہیں کریں گی تو یہ بھی اسی چیز پہ ہوگا تھا کہ اس میں مسترسٹ کے اثرات نومدار ہوں گے مسترسٹ ہو جائے گا اس کا اسی طرح سے دوسرا سیٹیج ہے وہ ارلی گا سیٹیج تو آسطہ بچے میں ایڈیویڈنس مددہ ہوتی ہے گرویڈ ایڈیویڈ آسطہ ہوتا ہے تو ایڈیویڈ سیٹیج پیرٹیکل پیلنس دوسرا دوسرا جانید آنس آسطہ 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 فیالی آسطہ 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 تو یہ اس والے سیٹیج میں ہے اٹھانوی ورسی شیم ہے اب اور ایک سیٹیج ہے جو ہے تیسرا سیٹیج انشیٹی ورسی گلت ہے تو اس سیٹیج میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایج گروپ ہے 3 to 6 years during this period the primary feature involves the child regularly interacting with other children at school center to this stage is play تو اس میں جو زیادہ تو ہے کیونکہ یہ سکول میں ہوتا ہے مطلب پرپرمی education میں ہے تو اس میں جو بھٹوں کے ساتھ کھیلتا ہے it provides children with the opportunity to explore their develop a sense of initiative and feel secure in their ability and make this general in case the child is discouraged from taking the initiative and is pulled down by unhealthy criticism or punishment for minor failures child is sure to be developed a sense of guilt تو یہ چیزیں اس میں پھر develop ہوتی ہے تو اس سے میں پھر سے repeat کرتا ہوں in case the child is discouraged from taking the initiative and pulled and pulled down by their unhealthy criticism and punished for minor failures child is sure to develop a sense of guilt اب جو اور ایک سٹیج ہے وہ ہے 4th سٹیج جس کا age group ہے 7 to 12 years تو اس میں industry versus inferiority تو industry means یہاں پر یہ industry نہیں ہوتی ہیں کہ آپ جو بہت سارے بچے پڑھتے ہیں تو وہ industry کو لیتے ہیں کہ جو factory ہوتی ہے تو یہ وہ industry نہیں ہے industry means کی بچے کا output ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کتنے سکلز اس نے سیکھے ہیں کتنا output کر سکتا ہے productive production اس کو کتنا دے سکتا ہے اور children are at this stage where they will learn to read and write to do sums وہ calculation کر سکتے ہیں to do things on their own وہ خود چیزوں کو کر سکتے ہیں handle کر سکتے ہیں teachers begin to take an important role in the child's life as they teach the child's specific سکلز اب یہاں پر بچہ سکتے ہیں سکتے ہیں it is at this stage the child's peer group جو اس کے بات ساتھ ہی ہوتے ہیں will gain greater significance and will become a major source of the child's self esteem the child enough feel that need to be approved by demonstrating specific competencies that are valid by society and begin to develop a pride in their accomplishments سنٹر search for a sense of self and personality identity اس میں ہر ایک انٹیول اپنی ایڈنٹی کو پانا چاہتا ہے میں نے آپ کو بولا کہ جو یہ تھا سٹینی ہال نے بولا ہے جس جو بچے کی ایج ہوتی ہے 13 سے 19 یہ ایک زبرتس ایج ہوتی ہے اس میں بچہ کیا کرتا ہے جو مطلب اگر فیلم دیکھتا ہے تو دیکھتا تو اس کی ایکٹنگ کرنا شروع کرتا ہے ڈی 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 اگر بات کریں گے بوائیز تو دیکھ ڈی 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 مجھے ہوگا کا ساستان ، MEژا ہے ، ہمارے اچھا کا مجھے ہیں۔ مجھے گناہ کونک میں اچھا کا شکریہ۔ کیا رسول کے ساتھ مجھے ہوگا ہے۔